احمدہو ونسلی ونسلیم علی رسولِهِ الْقَرِمِ اما بعد واقعے کربلا سے متعلق دو دن پہلے بات شروع کی تھی سیزنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کا مدینہ مرورہ سے مکہ مکرمہ آنا اور پھر مکہ مکرمہ میں اجلہ سحارے کرام جو موجود تھے ان کا ان سے عرض کرنا منت سماجت کرنا کہ کسی طریقے سے سیزنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفہ جانے سے رکھ جائیں لیکن اللہ کو جو منظور تھا کوفیوں کے بے شمار خطوط اور پھر سیزنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کا کوفے جانا کوفے کے حالات کو سازگار پانا وہاں سے سیزنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت اقدس میں حق بھیجنا یکسر وہاں کے حالات بدل جانا ان تمام حالات کا قدر تفصیل کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے تذکرہ ہو چکا ہے مکہ مکرمہ سے سیزنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور بلاخر روانہ ہو گئے اور راستے میں جب مختلف مقامات پر مختلف لوگوں کے ملاقاتیں ہوتی رہی اور بلاخر حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کی جب ملاقات ہوئی اور بات چیت ہوئی اس میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بات فرمائی کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے اور مجھے وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کچھ احکامات ملے ہیں اس پر عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارز کیا کہ آپ بتائیے وہ خواب کیا ہے فرمایا وہ خواب نہ میں نے آج بتانا ہے نہ میں نے کل بتانا ہے نہ میں کبھی بتانا ہے بس وہ خواب وہی ہے جو میں نے دیکھا ہے جو میرے لئے حکم ہے جو میں نے عظم مسمم ارادہ کر لیا ہے عظم کر لیا ہے لہذا جو بھی اس بارے میں مجھے کوئی مشورہ دینا چاہتا ہے سر آنکھوں پر لیکن میں اپنے عظم اور ارادے سے باز آنے والا نہیں بلاخر چلتے چلتے دور سے انہوں نے ایک مقام پر دیکھا کہ کچھ چیزیں ہل رہی ہیں حضرت تھوڑے سے قریب آیا تو دیکھا کہ وہ گھڑ سواروں کی ایک جماعت ہے ہزار آدمیوں کی حرب بن یزید تمیمی وہ اس کی کمانڈ کر رہے تھے یہ آئے اور ان کی آپس میں ملاقات ہوئی ملاقات ہوئی گفت و شنید ہوئی بڑے پیار کی انداز میں محبت بڑے انداز میں عجیب و غریب صورتحال ہے نماز کا وقت ہوتا ہے ازان دی جاتی ہے امامت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ ہو کرتے ہیں سب ان کے پیچھے نماز پڑھو عجیب صورتحال ہے انہوں نے وہاں سے ان سے کچھ بات چیت ہوئی تو انہوں نے کہا جی دیکھے میں ایک سرکاری کارندہ ہوں اور جو مجھے پیچھے سے حکم ہے اس کے مطابق میں نے آپ کا ساتھ دینا ہے یہاں سے یہ جانے میں شمال ہوئے اور آگے قادسیہ کی طرف بڑھنے لگے یہ طلب قادسیہ کی طرف جاتا ہوں کچھ ہی دیر گئے تھے کہ آگے اس توران مختلف باتیں بھی ہوتی رہی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ ہو مختلف مقامات پر ان کو خطبے بھی دیتے رہے سمجھاتے بھی رہے کہ دیکھو بھائی میں خود نہیں آیا اچھا مزے کی بات یہ ہے جنہوں نے خط لکھیے تھے ان میں یہ حر بریدی نہیں تھا کہ حر یہ دیکھو یہ تیرا خط نہیں تھا آپ نے خط نہیں لکھا تھا کہ یہ آپ آجا میں آیا تو نہیں ہوں تو بڑھایا گیا لیکن بہرحام یہاں سے یہ آگے بڑھے تھوڑے سے آگے گئے تھے قادسیہ سے تقریباً دس میل یا کلو میٹر سمجھ لیں لیکن زیادہ پر موردخین نے قرآنہ جو حساب ہے میل کا حساب لگایا ہے کہ دس میل کے فاصلے پر میں مقامِ کربالہ قادسیہ سے یہاں دیکھا کہ یہاں چار ہزار کا لشکر ایک اور عمر بن سعید کی سرکردگی میں وہاں پہنچے آئے علیک سلیک ہوئی اور یہ یہاں پر اصل میں جو ہمارے کچھ لوگ ہیں وہ اپنے بیانات میں اپنے جو ان کا جو بھی طریقہ کار ہے وہ اس میں ان کے جو رشتے ہیں وہ نہیں بتاتے ہیں یہ قضاء و قدر کی عجیب و غریب فیصلے ہیں ہم اہل سنت والجماعت ان سے اس لئے کتراتے ہیں کہ یہاں کسی کے بارے میں آپ ایک واقعہ برائے واقعہ تو بیان کر سکتے ہیں لیکن کسی کے بارے میں اپنے رائے کا اظہار نہیں کر سکتے کیونکہ جب آپ رائے کا اظہار کرتے ہیں تو اپنے بیڑا گھر کر بیٹھتے ہیں وہاں تو کچھ نہیں ہوتا وہ اپنے عمال کے ساتھ دنیا سے چلے گئے اور جو کچھ انہوں نے اللہ سے پانا تھا پا لیا کون صحیح تھا کون غلط تھا کون حق پر تھا کون باطل پر تھا کیا ہوا کیا نہیں ہوا وہ سب کچھ رب العالمین وحدہ اولا شریکہ پہنچ چکے ہیں ہم اپنے عقبت خراب کر رہے ہوتے ہیں بعد میں یہ عمر بن سعد بن عبی و قاس فاتح ایران کا بیتا ہے اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مامو ہے رسول اللہ مبارک کے ننیحال میں سے ہے اب بتائیں رشتہ کیا بنتا ہے یہ سیدنا ہماری باروک کے بیٹے نہیں ہیں نہ سیدنا ہماروں کسی دیل کے بیٹے ہیں ایک ہی خاندان ایک ہی سلسلہ ایک ہی بار ایک ہی آپس میں باہر کے آپ حضرات کے پاس تو خیر ویسے مجھے ساتھ سے ٹائم نہیں ہوتا لیکن یہ ایک سجرہ موتت ہے کبھی موقع ملے کوئی مائی کھلان اس کو جھٹلا نہیں سکتا مجھے کی بات یہ ہے کبھی آپ کو ٹائم ملے لیکن آپ تو بس ہی کے تکاری چاہتے ہیں تُسی پڑھ کے سانو سنا تُسی کچھ نہیں کرنا کبھی ٹائم ملے تو یہ پڑھیں یہ ہم نے بڑے سوچ سمجھ کر لگائے ہیں اس سجرہ موتت کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں جھٹلا سکتی نہ سننی نہ سیہ ان کی کتابوں سے ہمارے بڑوں نے کنگھال کر یہ ان کے تمام نطالے کا نچوڑ ہے جو کام آپ ساتھ سان میں نہیں کر سکتے وہ چند منٹوں میں آپ کر سکتے ہیں لیکن کرے گا کون پڑے گا کون سمجھے گا کون ہمیں اسے گوھر دے نہیں ہوتی بارات چار ہزار کے رشکر کے ساتھ آئے یہاں پھر وہی صورتحال ہوئی دونوں کے خیمے اکچھے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نہوں کا بھی اور حضرت عمر بن سعید کا بھی یہ آباس میں اکچھے ہی گفت شنید بھی ہو رہی ہے بات چید بھی ہو رہی ہے سارے معاملات بھی ہو رہے ہیں یہاں پر تین تجاویز حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے عمر بن سعید کے سامنے پیش کی یہ بڑی خابل اور بات تین باتیں پیش کی انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا کہ بھائی میں آیا نہیں ہوں مجھے بلایا کیا اتنی بات تو یاد رہی تھی نہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے مکہ مکرمہ سے خود نہیں گئے تھے بلکہ کوفے والوں نے بلایا تھا خطوط کے ذریعے سے وفوت کے ذریعے سے ساری باتیں پہلے ہو چکے ہیں اب یہاں پر انہوں نے تین تجویزیں پیش کی انہوں نے کہا انہوں نے کہا انہوں نے سے جونسی آپ مرضی قبول کر لیں اچھا یہاں دیانت دارانہ طور پر میں ارش کر دوں اگر حر بن یزید تمیمی تھا یا یہ عمر بن سعج ہو بلکہ عبداللہ بن زیاد تک ابھی میں بات کروں گا اور میں ہوائی بات نہیں کروں گا یہ وہ باتیں ہیں جو کہ اہلِ تشیل کی کتابوں میں بھی موجود ہے کہ ان کی کوشش تھی کہ اتنے بڑے آدمی کے ساتھ فتنے سے بچ جائے حد تلوہ سا کوشش کی جائے کہ بچا جائے یہ نہ ہو کوئی بھی نہیں چاہتا تکہ اتنا عزیب اور ایسے پاکیزہ خون ہم اپنے سر لے دیں ہر بندے کی کوشش یہ ہے کہ میں پتل گلی سے نکلتا ہوں اور کوئی راستہ نکلے کہ میرے اوپر یہ بات نہ تو جب انہوں نے تین تجاویز پیش کی تین تجاویز میں سے پہلی تجویز یہ کہ مجھے واپس جائے مجھے تم نے بلایا تھا اگر تمہیں مجھے بلایا تھا میں تمہیں منظور نہیں ہوں تم اپنی بات سے بدل گئے ہو تو میں بھی اپنا راستہ بدل لیتا ہوں تمہارا بلایا گیا ہوں لہذا پہلی تجویز یہ ہے میں جس راستے سے آیا ہوں اسی راستے سے واپس چل جائے ہوں بات کو غور سے سنو یہ بڑی اہم ترین بات اگر تمہیں مجھے تم مجھے قبول نہیں کرتے ہو اور میں تمہیں منظور نہیں ہوں تو پہلی تجویز میری یہ ہے کہ میں جس راستے سے آیا ہوں میں بھی اپنا ارادہ بدل لیتا ہوں اور میں واپس مکہ مکرمہ چل جاتا ہوں بات ختم ہو بھی نہ میں لڑنے آیا ہوں نہ میری آپ سے کوئی لڑائی ہے آپ لوگوں نے بولایا کہ جی بس ہم نے بیعت ملسوخ کر دی ہے ہمارا کوئی امیر نہیں ہے فلا 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 اور یہ تمہارے خطوط کے بورے میرے پاس دھرے ہوئے پڑے ہوئے ہیں لہذا مجھے واپس جانے ہوں پہلی تجویز دوسری تجویز میری یہ ہے کہ مجھے سرحدات پر جانے دو اسلام کے جو سرحدیں ہیں ان سرحدوں کی طرف مجھے جانے دو میں وہاں پر کفار کے ساتھ لڑتے لڑتے شہیر ہو جاؤ وقت گزر جائے گا یا شہیر ہو جاؤ گا یا میری جیسے بھی موت اللہ صاحب نے لکھی ہوگی وہ آ جائے گی بات ختم ہو جائے گی تیسری تجویز تیسری تجویز میری یہ ہے کہ میرا راستہ چھوڑ دو میری آپ سے کوئی لڑائی نہیں مجھے سیدھا جانے دو دمش یزید کے پاس یزید سے میں اپنا معاملہ بیسے ہی کرلوں گا جیسے میرے بھائی نے ان کے والد کے ساتھ کیا یہ الفاظ با قیدہ جیسے میرے بھائی حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت امیر معاوی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جو سلح ہوئی تھی جو معاملات ہوئے تھے میرے لئے راستہ چھوڑ دو میں جانوں یزید جانے میری اس کے ساتھ کن باتوں پر مسالحات ہوتی ہے جا سرائطے ہوتی ہے کیا ہوتا ہے اس سے آپ کو کوئی غرض نہیں ہے مجھے جانے دو سیدھا دمش میں دمش چلے جاتا ہوں جب یہ باتیں سنی رامر بن سعید نے الحمدللہ کا کلمہ پڑھا باتیں ختم ہو پہ ہم تو ویسے یہ لسکر لے رہے کے بھر رہے ہیں کہ مطلب یہ حضرت حسین کیا کر دیں گے اور کیا نہیں کر دیں گے ان سے پتا چلتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا مقصد لڑائی بلکہ کیا تھا امن کیا امن تھا وہ لڑنا نہیں چاہتے تھے انہوں نے وہ لڑنے کی غرض سے گئے تھے یہاں میں بات عرض کر دوں یہ جو لوگ اس آر میں اس واقعے کی آر میں صحابہ پر بھوگتے ہیں دیکھو جی مکہ میں اتنے بڑے بڑے صحابہ تھے انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی کا ساتھ ہو سمجھانی تو آگئے پر ساتھ ہو نہیں دیا گئے نہیں اوہ بھائی جان وہ لڑنے کے لئے جائے ہی نہیں ہے وہ تو خود فرما رہے ہیں میری عاق سے کوئی لڑائی نہیں ہے جب مکہ سے نکل رہے تھے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی کا یہ ارانہ تھا اور میں نے پہلے ارانہ کیا تھا کہ کوئی مائی کا ارانہ کسی بھی کتاب سے سنیو کا کی کتاب ہو یا اہل تسعیو کی ہو کسی کتاب سے یہ ثابت کر دے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے مکہ میں اعلان کیا ہو کہ جی آؤ نفیر عام ہے ہم نے یہ جید کے خراب بغاوت کرنی ہے اور وہاں جا کر اپنے ان سے لڑنا ہے کوئی اعلان ہے نہیں پہلی بات اور میں نے پہلے بھی ارس کیا تھا کہ جو لڑنے جاتا ہے وہ اپنے بچوں کو وہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور کتابوں نے لکھا ہے کہ جب خیموں سے رونوں کی آواز آئی کربنا کے موقع پر تو پھر وہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ والی بات ان کو یاد آئی کہ مجھے عبداللہ بن عباس نے کہا تھا کہ اگر آپ نے جانا بھی ہے تو بچوں کو ساتھ نہ لے کر جائے دور تک حضرت سوار ہے حضرت صلی اللہ تعالی عنہ عبداللہ بن عباس اتنے جنید و قدر صحابی ہے اور رشتے میں ان کے چچا رشتے میں ان کے چچا ہے لیکن وہ ساتھ 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 جا رہے ہیں اور اگر دیکھا جائے حضرت فاطمہ کی طرف سے ان کے نانا جی جی فاطمہ تو زارہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے ان کا رشتہ دیکھا جائے تو نانا لیکن وہ جا رہے ہیں ساتھ اور کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں نہ جائے آپ اور اگر جانا ہے تو بیوی بچوں کو مستورات کو ساتھ نہ لے کر جائیں باہر کے فرنا کو کچھ اور منظور تا یہاں پر یہ عمر بن سعید نے یہ تینوں تجویزیں لکھ کر عبداللہ بن سیاد جو پوشے کا گورنٹ تو اس کو دھیج دی تیری مسئلہ حل ہو گیا نہ لڑائی ہے نہ جھگڑا ہے نہ کوئی فتنہ ہے نہ فساد ہے نہ کوئی معاملہ ہے معاملہ تو بڑی آسانی کے ساتھ حل ہو گیا ہے بات انہوں نے یہ تجویزیں پیش کی ہیں ان تجویزوں میں سے جو سے آپ چاہیں گے وہ اس پر ہم عمل کر لیتے ہیں اور یہ ہم یہاں پر فلاں فلاں مقام پر موجود ہے ادھر یہاں پر کچھ شیع علماء وہ ان تجابیز کو رد کرتے ہیں اور وہ ایک راوی کا ذکر کرتے ہیں کہ پناہ راوی کہتے ہیں کہ میں مکہ سے لے کر کربلا تک صدرہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا اور ایسی کوئی بات میں نے ان سے نہیں سنی تو یہاں پر ہماری طرح سے جواب یہ ہے کہ جو تجابیز اور آپس میں بات چیت ہوتی ہے وہ دنیا کے سامنے نہیں ہوتی میں سمجھ باتا رہی ہے وہ دو چار بندے بیٹھ کر کیا کرتے ہیں آپس میں البتہ ان تجابیز کا ذکر ان کا جو مشہور عالم ہے علامہ باقر مجلسی اس نے باقیدہ اپنے کتاب میں کیا ہے اپنے افاظ کے ساتھ کہ عمر بن سعد نے یہ الفاظ لکھ کر عبیداللہ بن زیاد کو بھیجے اچھا تاریخ لکھتی ہے کہ عبیداللہ بن زیاد بھی بڑے خوش ہوئے اب آمرہ حل ہوگی یہاں بس وہ سبائیت اپنا کام کر رہا ہے جو سبائیت کا تصور تھا وہ زیر زمین کام ہو رہا ہے اس وقت شمر ملعون کی شکل میں وہ آیا اور شمر ملعون کو جب پتہ چلا کہ اس طرح کی تجابیز آئی ہے عبیداللہ بن زیاد کا دل بھی موم ہو گیا ہے کہ چلو نہ کوئی مصیبت میں پڑیں گے نہ کوئی لڑائی ہوگی نہ جھگڑے ہوں گے سیدھے ہی بھیجتے ہیں دمشت وہاں جانے یزید جانے اس کا کام جانے جو کرنا چاہتا ہے کرتے رہے اور یہ سیدھے وہاں پر ہم ایک دستہ ان کے ساتھ بھیج دیں گے تاں کے راستے میں یہ آگے پیچھے نہ ہو سیدھے چلے جائیں گے وہاں دمشت اس نے کہا تجھے پتہ ہے اب شمر ملعون کیا رہا ہے عبیداللہ بن زیاد تجھے پتہ ہے آج اگر حسین آپ کے ہاتھ سے نکل گئے دوبارہ نہیں آئے پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ دمشت چلا گیا آپ زیادہ زیادہ یہ کر سکتے ہیں دمشت ان کو بھیجتے ہیں اور ایک قافلہ ایک دستہ ان کے ساتھ کر دیتے ہیں تاکہ وہ دائے بائن ہو جائے سیدھے دمشت پہنچ جائے پہنچ گئے آپ کو پتہ ہے جب یہ آپس میں ایک ہوگے تو تیرہ کیا بنے گا تیری حیثیت کیا ہوگی تجھ پر جو آن اتنا بڑا اعتماد کیا گیا ہے تُو تو دو ٹکے کلی رہے گا یہ تو جیسے آمنے سامنے ہوں گے تو آمنے سامنے ہوتے ہی ان کا معاملہ حل ہو جائے گا تجھے کیا ملے گا تجھے تو کچھ ملے گا تب جب نعوذ باللہ نعوذ باللہ یہاں پر کوئی کاربائی دکھاؤ گے تو تمہیں انام اور اکرام مل سکتا ہے اور تمہارے جو پوزیشن ہے وہ اور مستقب ہو سکتی ہے اور تم دیکھ نہیں رہے ہو کہ وہاں پر دیکھو جیسے عمر بن ساکھ اور حضرت حسین آمنے سامنے ہوئے ہیں تو دونوں کے خیمے ایک ساتھ لگے ہوئے ہیں اکچھے نمازیں پڑھ رہے ہیں حضرت حسین کے پیچھے نمازیں ہو رہی ہیں یہ دیکھ لے یہی کچھ وہاں ہونا تو اگر کچھ کرنا چاہتا ہے اب یہاں میں صرف ایک نکتہ ارز کر رہا ہوں یہ شمر ہے کون یہ سیدنا علی المرتضاء کے صالح ہیں شمر سیدنا علی المرتضاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صالح ہیں اس کی بہن ام البنی حضرت علی المرتضاء کے نکاح میں تھی اور حضرت علی المرتضاء سے اس کے چار بیٹے ہیں اور وہ چاروں بیٹے عبید عباس اور عبید ہیں عباس ہیں اور ان کے ساتھ ایک اور بھی ہے ہاں جعفر اور عثمان یہ چار ان کے بھانچے ہیں اس بدبخت کے اور اس نے صرف اتنا کام کیا کہ عبید اللہ بن جید سے کہا کہ اگر کوئی ضرورت نہیں کرتا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر عبید اللہ بن جید نے کہا کہ یہ مجھے بتا تجھو اتنی باتیں کر رہا ہے تجھو بتا ہے ان شخصیت پر حملہ کون کرے گا اس نے کس کے لئے میں ہاتھ میں تیار ہوں حملہ کرنے کے لئے میں تیار ہوں بس میری ایک شرط انہوں نے کہا جی کیا شرط ہے تیری انہوں نے کہا شرط یہ ہے کہ میرے بھانچوں کو امن دے دی ہے جو میرے چار بھانچے ہیں یہ ان عبید کو جعفر کو اور عباس اور عثمان کو ان کو کسی طریقے سے امن دے دے تھا کہ میں کل جا کر وہاں پر اعلان کر دوں گا کہ ان کو امن ہے بس ان کو بھی بچانا چاہتا ہوں اپنے بھانچوں کو اور وہ چاروں کے چاروں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے ساتھ کربرا میں اور چاروں کے چاروں شہید ہوتے ہیں پھر بعد میں یہ کوئی ایسا نہیں ہے رشتے دیکھیں کون سے اُدھر سے یہ بدبخت یہ سارا کچھ کر کے اور عبید اللہ بن زیاد کا ذہن بنا کر عبید اللہ بن زیاد کے کان بھرے کہ یہ دیکھو یہ جو اکٹھے پھر رہے ہیں عمر بن سعید حضرت حسین لگتا ہے یہ آپس میں ایک ہو گئے ہیں اور انہوں نے مل کر تیرا وہ ستیاناز کرنا ہے کہ تیری ساتھ کچھ میں یاد رکھی اس نے فوراں جاسوس مقرر کیے کہ دیکھو یہ ان کی آپس میں بفتشونیت کیا ہوتی ہے کیا بات کرتے ہیں کیسا ہوتا یہ ہے وہ فلاں اور بلاخر اس نے ایک سرکاری نوٹ لکھ کر اس کے ہاتھ بیٹھ دیا کہ اگر آپ ان کے ساتھ ہو گئے ہیں تو اس وقت میں آپ کو معذول کرتا ہوں اور یہ جو چھٹی لانے والا ہے اسی کو میں اس چار ہدار کی فوج اور حرب الیجید کے پاس جو ایک ہدار فوج ہے ان سب کے اوپر میں اسی کو متعین کر دیتا ہوں بس یہاں سے عمر بن سعید کے وہ بھی پلت گیا اور اس کے حالات بدل گئے اس نے دیکھا کہ اب میری خیر میں یہ اگر میں ادھر ملتا ہوں تو پھر ادھر سے ابن زیاد نے جو میرے ساتھ کرنا ہے کیونکہ حکومت کے لیے اپنے تسلط جمعنے کے لیے وہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار تھے ادھر آئے یہ بات چیت ہوئی یہ نو محرم کی بات تھی اتنے میں عرب کا دستور یہ تھا طریقہ یہ تھا کہ رات کو لڑائی نہیں کرتے تھی جو بھی بات ہے جتنی بھی بات ہے وہ دن کے دن میں مغرب سے پہلے پہلے اب یہ بات چیت کرتے کرتے معاملات کو تو بالاخر سورج قروب ہو گیا مغرب ہو گئی تو اب یہ بات رہ گئی اس رات میں انہوں نے ابن زیاد نے کہا کہ ان کا پانی بند کر دیا اور اللہ کی شان کہ اسی یہ جو نو محرم الحرام تھا اس نو محرم الحرام کو کیونکہ حوات کچھ ایسے بد گئے تو مصروفیت کی وجہ سے خیموں میں یہ پانی پہنچا نہیں سکے جب خیموں میں پانی نہیں پہنچا سکے ادھر پانی نہیں تھا اور ادھر علی اصغر امام زین العابدی اور یہ پانی کے لئے بلک رہے تھے جب یہ رو پڑے تو وہاں عورتیں بھی رو پڑی اب جب عورتیں رو پڑی یہاں پر ایک بات میں ارس کرتوں رونا دو طرقہ ہے ہمیشہ یاد رکھیں رونا دو طرقہ ہے ایک ہے اختیاری اور ایک ہے استراری غیر اختیار اختیاری رونا بلکل ناجائز ہے اختیاری رونا ناجائز اور حرام ہے غیر اختیاری رونا وہ تو دونوں جہانوں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت جب ان کے لئے حضرت ابراہیم مضی اللہ تعالی انتقار ہوا تو آنکھو مبارک سے تو صابت جب دل غمگین ہو جاتا ہے تو آنکھیں اس کا اظہار کر ہی دیتی ہے آنکھیں چھلک پڑتی ہے اور یہ اختیار میں نہیں ہوتی یہ بلکل صحیح ہے البتہ دوسری شرط رونے کے لئے کہ انفرادی ہو اجتماعی ہو کیا انفرادی ہو اجتماعی نہ ہو کہ سب مل کر ایک کل پلاہ وقت میں ہم روئیں گے یہ نہیں ہاں یقین کریں اس واقعے کو آپ ایک نہیں ایک ہزار مرتبہ پڑیں کوئی میں کہتا ہوں جو انسان ہوگا انسان وہ روئے بغیر نہیں رہ سکتا اسے سے موڑ آتے ہیں اسے سے حالات آتے ہیں کہ انسان وہاں اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ سکتا لیکن وہ کیا ہے وہ رونا اچھا ہے لیکن وہ کیا تنہائی ہے وہ رونا تنہائی کیا ہے ہاں اسی طریقے سے رونے کے ساتھ پھر اپنے آپ کو کیا کرنا نوچنا پیٹنا یہ دونوں جہانوں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیسے مننا من درب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعب الجاہلیہ وہ ہم میں سے نہیں ہے جو چہرے پیٹتا ہے چیختا ہے چلاتا ہے گریوان چاک کرتا ہے اور جاہلیت جیسے نعرے لگاتا ہے یہ ہم میں سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نہیں ہے باقی ماباپ ہوں بین بھائی ہوں ایسی قدسی صفات پر تو ماباپ بھی قربان ہے ہمارے اولادیں بھی قربان ہیں ہمارا سب کچھ قربان ہے خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر ان سے محبت نہیں ہے تو ایمان نہیں میری بات غور سے پھر سنیں اگر ان اہلِ بیر اتحار سے کسی مسلمان کو محبت نہیں ہے تو ایمان سے خارج ان کی محبت یہ ایمان کی علامت ہے ایمان کی علامت ہے تو ہم اگر اپنے ماباپ بین بھائیوں اولادوں کی ایسی قبر سنیں تو ہمارا دل بارہ سا ہے ان کو سنیں اور ہمارا دل ہے تو پھر اپنی ایمان کی خیر مرانی چاہیے یہ کیا ہے لیکن اس پر واویلہ کرنا چیخنا اور سلنا یا اہلِ سنت اطول جماعت کا طریقہ نہیں ہے بس اگلا آخری دس محرم الحرام کی جو صورت یہاں ہے کل انشاءاللہ اس کو مکمل کر لیں گے اللہم سلنا لہا محمد وعالی محمد اللہم بارک اللہم بارک اللہم بارک رہے ہیں ایک نقش قدم پر چلنے کی توفیق ہوا فرما دین اور حق کے لیے اللہ انہوں نے جوجہ کربانی دی پر بردگار ہمیں ان کی پیر بھی نصیب فرما اللہم حصل مرادنا وصر مورنا بجاہ حبیبکا المصطفی ونبیلیكا المتادا صلی اللہ علیہ وعالیتی واصحابی اجماعین رحمت اللہ